یہ کہانی ہے تین ریچ اور ایک لڑکی کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تین ریچ تھے جو ایک لکڑی کے اپنے گھر میں اکٹھے رہتے تھے ان میں سے ایک چھوٹا سا ریچ تھا دوسرا درمیانے سائس کا ریچ تھا اور تیسرا بڑا بہت بڑا ریچ تھا ایک دن جب انہوں نے اپنے ناشتے کے لیے دلیا بنا لیا تو وہ جنگل میں چلے گئے جب دلیا تھنڈا ہو رہا تھا اور وہ چل رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی گھر میں آئی اس چھوٹی لڑکی کے سنہری کرل تھے جو اس کی کمر تک کرے ہوئے تھے اور ہر کوئی اسے گوڑلی لاکس کے نام سیج بکارتا تھا گوڑلی لاکس اندر چلی گئی پہلے اس نے عظیم بڑے ریچ کا دلیا چکھا یہ اس کے لیے بہت کرم تھا پھر اس نے درمیانے ریچ کا دلیا چکھ لیا اور یہ اس کے لیے بہت ڈھنڈا تھا اور پھر وہ چھوٹے ریچ کے دلیا کے پاس گئی اس کا ذائقہ چکھا یہ نہ تو بہت کرم تھا نہ ہی بہت ڈھنڈا لیکن بالکل درست اسے یہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے سب کھا لیا پھر کوئلی لاکس اوپر بیڈروم میں گئی اور پہلے وہ بڑے ریچ کے بستر پر لیٹ گئی پھر وہ درمیانے ریچ کے بستر پر لیٹ گئی اور آخر میں وہ چھوٹے ریچ کے بستر پر لیٹ گئی اور یہ بالکل صحیح تھا چنانچہ اس نے اپنے آپ کو آرام سے ڈھاپ لیا اور وہیں لیٹ گئی جب تک کہ وہ جلدی سے سو نہ جائیں اس وقت تک تینوں ریچوں نے سوچا کہ اس کا دلیا کافی ڈھنڈا ہو گیا ہوگا اس لئے وہ ناشتہ کرنے گھر آ گئے کوئی میرے دلیے پر آیا ہے بڑے بڑے ریچ نے اپنی بڑی بڑی آواز میں کہا کوئی میرے دلیے پر رہا ہے دنمیانے ریچ نے اپنی درمیانی آواز میں کہا پھر چھوٹے ریچ نے اس کی طرف دیکھا اور دلیے کے برطن میں چمچ تھا لیکن دلیہ سب ختم ہو چکا تھا کوئی میرے دلیے پر رہا ہے اور اس نے یہ سب کھا لیا ہے چھوٹے ریچ نے اپنی چھوٹی اور موٹی آواز میں کہا پھر تینوں ریچ اپنی اوپر خواب گاہ میں چلے گئے کوئی میرے بستر پر پڑا ہے بڑے ریچ نے اپنی بڑی کھردری کرب ناک آواز میں کہا کوئی میرے بستر پر پڑا ہے درمیانے ریچ نے اپنی درمیانی آواز میں کہا اور جب چھوٹا ریچ اس کے بستر کو دیکھنے آیا تو تکیہ پر سنہری کرنوں کا اقتلاب تھا اور ایک چھوٹی بچی کا فرشتہ چہرہ خراتے لے رہا تھا تو سو رہی تھی کوئی میرے بستر پر پڑا ہے اور وہ یہاں ہے چھوٹے ریچ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آواز میں کہا گھوڑنی لاکھ بستر سے چلانک کر نیچے درواز سے باہر اور بھاگ کے راستے نیچے بھاگی اور بھاگتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنی دادی کے گھر پہنچ گئی جب اس نے اپنی دادی کو لکڑی میں رہنے والے تینوں ریچوں کے گھر کے مبارے میں بتایا تو اس کی دادی نے کہا میرے بچے یہ تمہارا تصور ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ